سعودی عرب نے اپنے شہریوں پر کورونا وفا کی وجہ سے لگائے گئے سفری پابندیاں قتم کر دی ہیں اب سعودی شہریوں کو ترکی ایتوپیا ویتنام اور بھارت میں جانے کی اجازت ہوگی یہ اقدام مملکت کی جانب سے کوویڈ نائنٹین کے کچھ احتیاطی اقدامات کو قتم کرنے کے ایک ہفتے کے بعد کیا گیا ہے اس سے پہلے گھر کے اندر چہرے پر ماسک پہننے اور زیادہ ترہوابی مقامات پر داخلے کے لیے ویکسین لگوانے کا ثبوت فراہم کرنے کی پابندی تھی سعودی وزارت داخلہ نے گزیستہ ہفتے یہ پابندیاں قتم کر دی تھی البتہ سعودی حکومت نے وضاحت کی تھی کہ اب بھی ظاہرین قومت کا مکرمہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعودی پبلک ہیلت آثورٹی وقعہ کے زیر انتظام مقامات اور ان جگہوں اور تقریبات میں ماسک پہنے کی ضرورت ہوگی جہاں اس کو لازم قرار دیا گیا ہے ایران کے ساتھ امریکہ کی جوہری پروگرام پر مذاکرات تاتل کا شکار ہونے کے بعد اسرائیل وزیراعظم نفرالی بینٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ تیل عبیب اس ایگرمنٹ کی واپسی کو روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل ایک ایسے معاہدے کا خواہہ ہے جو ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے مستقل طور پر روک سکے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کا مقصد ایران کو یورونیم کی افزودگی جاری رکھنے سے روکنا ہے